موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طالبہ و طالبات اسلام اور سائنس کے اس مضمون میں آج ہم سائنس اور قرآن اور اسلام کے بہمی تعلق کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلی بات کہ سائنس کیا ہے سائنس ایک منظم طریقے کار کے تحت کسی بات کو جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کا نام ہے ایک ایسا طریقہ کار جس میں علم حاصل کرنے کا جو پروسیجر ہے اور اس کے جو نتائج ہیں انہیں دوبارہ دہرایا جا سکے وہ ریپلیکیبل ہوں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اس کائنات کے متعلق کا نام ہے جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور جسے تجربے کی اندر لائے جا سکتا ہے جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے قرآن مجید اسلام کی نمائندہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی آخری کتاب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خالق کائنات کا بنی نوے انسان سے آخری کلام اب اس کے بعد دوبارہ خالق کائنات مخلوق سے نیا کلام نہیں فرمائے گا ایک ایسی وحی جس کے اوپر قرآن مجید کو ختم کر دیا گیا اور وحی اپنے اختتام تک پہنچ گئی قیامت تک وقو پذیر ہونے والے واقعات چونکہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کے بعد اور کوئی کتاب آسمانی نہیں اترنی تو قیامت تک آنے والے جو حقائق اور واقعات ہیں انہیں اس قرآن مجید کے اندر اجمالی طور پر سمو دیا گیا ہے اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روز قیامت تک آنے والے جو نقلی یا عقلی علوم ہیں انہیں اس قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کتاب کی جامعیت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ اے نبی مکرم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے یہاں لفظ آیا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ لفظ شئی کو سمجھنا چاہیے شئی کا ترجمہ ہم چیز کہتے ہیں کائنات کی تمام چیزیں ایک شئی ہیں یعنی جو بھی چیز اپنا وجود رکھتی ہے وہ ایک شئی ہے اور جو بھی شئی ہے اللہ نے اس کا جو ذکر ہے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ قرآن میں کر دی ہے ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے یوں فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيِّدٍ سورہ یوسف آیت 111 کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شئی کی تفصیل موجود ہے یہ مضمون ایک جگہ پر نہیں آیا بلکہ متعدد مقامات پہ اللہ پاک نے اس کو دہرایا سورہ علانام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا مَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيِّ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے سراحتاً یا کنایتاً اشارتاً اس کتاب میں ذکر نہ کر دیا گیا ہو آخری آیت کریمہ اس زمن میں جو قرآن کی جامعیت کو واضح کرتی ہے وہ سورہ علانام کی آیت نمبر 69 ہے ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبِئُنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ نہ کوئی تر چیز ایسی ہے نہ کوئی خوشک چیز ایسی ہے مگر اس روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی کمال درجے کی جامعیت ہے کہ لفظ ایسے استعمال کیے کہ نہ کوئی خوشک شائع ایسی ہے نہ کوئی تر شائع ایسی ہے مگر اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو کائنات کے اندر چیزوں کی کنڈیشن دو ہی ہو سکتی ہے یا وہ خوشک ہوگی یا وہ تر ہوگی تیسری تو کوئی حالت ہو ہی نہیں سکتی گویا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمام چیزیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ اشارات کے ساتھ کنہ آیات کے ساتھ اس کی بنیاد قرآن کے اندر رکھ دی ہے قرآن مجید کے علم قرآن کے مشہور ماہر علامہ ابن برہان ذرکشی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہی بات علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی کہ کائنات کی کوئی شائع ایسی نہیں ہے جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ قرآن مجید کائنات کی جامع کتاب ہے تو ہمیں اس بات کو کوریلیٹ کرنا ہے کہ جب سائنس بات کرتی ہے تو بعض اوقات ہمارے کچھ طبقات میں کچھ عرصہ پہلے تک اور شاید اب بھی کہیں پر یہ سوچ پائی جائے کہ سائنس غیر مسلموں کی شاید ترقی آفتہ آج کی شکل ہے تو کوئی قرآن کے ساتھ اس کی کانٹرڈکشن تو نہیں ہے سائنس کی تحقیقات کیا قرآنی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتی ہیں یا قرآن مجید نے جن حقائق کائنات کی خبر دی کائنات کی جن ریالیٹیز کو قرآن نے بیان کیا کیا سائنس اس سے اختلاف کرتی ہے یا وہ حقیقتیں وہ ہیں کہ چودہ سو سال کے بعد سائنس آج جہاں پہنچی ہے خالق کائنات نے چونکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے اس نے اپنے کمنٹس پہلے سے ہی اس کائنات کے بارے میں قرآن کی اندر لکھ دیئے ہیں میں آپ کے سامنے صرف ایک مقام قرآن کا اس ماڈیول میں رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی طریقے کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ کائنات پر کمنٹ کیے ارشاد فرمایا یہ سورہ عمران کی آیت نوار ایک سو نوے اکانوے ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَحَارِ لَآیَاتِ لِعُولِ الْعَالْبَابِ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں وہ اکل والے کون ہیں اللہزین يذکرون اللہ قیاموں وقعودوں وعلی جنوبہم اکل والے قرآن کی نظر میں کون ہیں یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنا اللہ تعالی نے دانشمند لوگ اور جو اکل والے لوگ ہیں ان کی دو کوالٹیز بیان کی پہلی یہ بیان کی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد رکھتے ہیں اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور دوسری کوالٹی یہ بیان کی کہ اللہزین وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جو اکل والے لوگ ہوتے ہیں اُلِ الْعَلْبَابِ دانشور لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ کے اندر وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور یہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے حسن کے جلوے جو ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اس کو مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لذت سے سرشار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا اے ہمارے پروردگار تو نے کائنات کی کسی چیز کو بھی بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا تو گویا ان کا ذکر کرنا وہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا ان کا کائنات میں غور و فکر کرنا یہ ان کا سائنسی بےہیوئر ہے یہ ان کا اقلی انداز سے کائنات میں غور و فکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامل لوگ اکلمند لوگ دانشور لوگ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ذکر اس کی یاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کائنات کے مشہدے اور متعلے سے اپنے رب کی عظمتوں سے واقف ہونا بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں وہ مقام جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی سائنسی تفکرات کا ذکر کیا اور وہ بیان کیا جس کا تعلق سائنسی حقائق کے ساتھ ہے اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک آیت کا اس مادیول میں حوالہ دیں گے اللہ پاک نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَلَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّا السَّمَاوَاتِ وَلَرْزِ قَانَتَا رَتْكَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا یہ آیات آپ کے سامنے ہیں اس کے ترجمے پہ غور کیجئے فرمایا کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر زندہ شئے کو پانی سے بنایا تو کیا وہ یعنی کہ ناماننے والے جو کفار ہیں قرآن مجید کے ان بیان کردہ حقائق کو سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے پھر بات ابھی آگے چلائی فرمایا ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منظلوں تک پہنچنے کے لیے رہ پا سکیں اور ہم نے سما یعنی آسمان کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی محلق قوتیں اور جارہانہ لہروں کے مذر اثرات سے بچائیں اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگردہ ہیں وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا سورج اور چاند کو ہر شئے اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے اور سفر کر رہی ہے یہ ایک آیت کریمہ کا حوالہ بغیر کسی تشریح کے اور بغیر کسی ڈیٹیل کے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو سائنسی حقائق ہیں کائنات کے مشاہدے کے ساتھ ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے یہ جو بات ہم نے یہاں پر کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سی مثالیں ہیں قرآن سے سائنسی انداز فکر کی ان کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والے مڈیولز میں کریں گے